اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو نالیجن میں ہوں ری بلوچ آج آپ کے لئے نیو چاپس لے کے آیا ہوں چونکہ الیکشن کمیشنہ پاکستان کے طرف سے نیو چاپس انوز کیے گئے ہیں جو کہ ٹوٹی سیونتھ ریفرسڈین ڈیٹ ٹوٹی سیونتھ جولائی ٹوٹیزن ڈولیو پر پوسٹ جو آئی تھیں اور ان کا جو پھر لاسٹ ڈیٹ تھا ٹوٹی سیونتھ جولائی ٹوٹیزن ڈولیو تھا اس کے بعد ابھی یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی ہوا ہے اور جابز کچھ مزید بھی ہیں جن کے لاسٹ ڈیٹ ابھی انہوں نے رکھائے ٹوٹی ایٹ آگسٹ ٹوٹیزن ڈولیو ٹوٹیزن سو چلی سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پھر ڈائریکٹر کی جابز ہے جس کی کولیفیکیشن ہونی چاہیے ایل ایل بی پرفرنس ایل بی ایل ایم آر بریسٹرز ایٹ لاکھ جو ہے وہ پرفرنس دیں گے اور ان کی جو منیموم ایکسپیرنس ہے وہ ہائی کورٹ سے ٹین یئرز کی جو ہے پرسنٹی منیموم ایکسپیرنس ہو اور کانٹیکٹ ریگلر جو ہے وہ کانٹیکٹ فار پیریڈ آف ون فار ٹو یئرز کے لیے جو یہ کانٹیکٹ پیریڈ ہے اور ایج لیمیٹیڈ اس کے لیے جو ہے تھرٹی فائف سے لے کر اپ ٹو ففٹین یئرز تک اس کی ایج لیمیٹیڈ ہے اور نمبر آف پوسٹ جو ہے وہ تری پورٹس ہیں ٹوٹل جو ہے میریٹ ہیں اور پلیس آف پوسٹنگ جو ہے وہ اسلامباد ہے لاہور اسلامباد کراچی لاہور میں ہیں ٹھیک ہے سہے اور ان کے لیے جو ابھی انسٹیکشن دی گئے ہیں ریلکس یا ان ایج لیمیٹ آف فائیو یئرز اور ابو آف پرسکریب ایج لیمیٹیڈ جو ہے وہ فائیو یئرز کے لیے ایج بھی ہے اور یہ جو جابس ہیں ویدھن ٹونٹین ڈیرز کے اندر کی جو ہے وہ آپ کو اپلائی کرنی ہے اس کے لیے اور اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے اس ویب سائٹ کے دروہ آپ جو ہیں اس جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے سہے اگر آپ کو کوئی بھی دکھت ہو رہی ہو جابس کے لیے آپ کو میں گائٹ کرتا چلوں گا اس کے بعد انہوں نے اور بھی جابس آنائز آناؤنس کی ہیں ڈائریکٹر کے لیے انس کی سیمی کالیفیکیشن ہے اور سینئر لا آفیسر ہے وہ بھی اس کے لیے بھی ایل ایل بی ہونا ضروری ہے کسی بھی ینورسٹی سے اور ایٹلیسٹ فائیو یئرز کی جو ہے ایکسپیرنس ہونا بھی ضروری ہے اور یہ جو کانٹریکٹ بیس پہ نہیں ہے چاپس یہ ریگلر بیس پہ ہے اس کی جو ایج ہے وہ اپ ٹو تھرٹی فائیو یئرز تک ہو اور اس کی جو ون ویکنس یہ پنچاب کے لیے ہے اس کے بعد انہوں نے یہ دو پوسٹی آناؤنس کی ہیں جو کہ آپ اس ویب سائٹ میں جا کے ان پوسٹ کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں سو لیسٹ چلی ہم اسی ویب سائٹ پہ چلتے ہیں اور اس پوسٹ کے لیے ہم جو ہیں اپلائے کرنا سیکھتے ہیں کیسے اس پوسٹ کے لیے اپلائے کیا جا سکتا ہے ابھی آپ جس چاپ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ریجسٹر اگر آپ کا اکاؤنٹ جہاں پہ بنا ہوا ہے تو پھر آپ یہاں سے جو ہے لاغ ان کریں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ہے تو پھر آپ یہاں سے جو ہے ریجسٹر کریں گے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور سی پوائنٹ بتاتا چلوں کہ آپ اگر آن لائن جو ہے ان کے لیے اپلائے کریں گے تو ان کی ہارڈ کاپی بھی آپ کو جو ہے وہ سمٹ کرنی ہے اگر آپ آن لائن نہیں سمٹ کریں اور ہارڈ کاپی میں آپ جو ہے اپلیکیشن فارم سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ تین اپلیکیشن فارم دیئے ہوئے جس کے لیے آپ کو سمٹ کرنے ہیں اس کے لیے ترکیہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ ریجسٹر اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو پھر آپ لاغ ان کریں گے اگر نہیں بنی ہوئی تو آپ ریجسٹر کریں گے ریجسٹر آپ کیسے کریں گے وہ بہت ہی ترکیہ کار آسان ہے میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہاں پہ جیسے آپ ریجسٹر بھی کلک کریں گے تو پھر آپ کے پاس یہ ایک اپلیکیشن فارم اوپن ہو کے اگر یہاں پہ آپ کو اپنا نیم لکھنا ہے آپ کا جو بھی نیم ہے وہ آپ کو یہاں پہ فل کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ فل کر رہا ہوں اسے یہ بات آپ کو فل کرنے کے بعد ہے یہاں پہ آپ کو اپنا نیم جو ہے فل کرنی ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے ڈیٹا بھرت آپ کو دینی ہے آپ کا جو بھی ڈیٹا بھرت ہے یہاں پہ دیں گے اور اس کے بعد آپ جو فادرس کا نیم ہے وہ آپ یہاں پہ فل کریں گے ان کے بعد ایمیل ایڈریس آپ کو یہاں پہ دینا ہے اور ان کے بعد آپ کو جو ہے کمپلیٹ پوستل ایمیل ایڈریس یہاں پہ دینا ہے یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ پوستل ایڈریس دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے پرمنٹ ایڈریس یہاں پہ دینی ہے پرمنٹ ایڈریس کے بعد آپ کو جو ہے ریلیجن بھی یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے سینیسی نمبر سینیسی جو ہے وہاں کو without dash کے جو یہاں پہ put کرنی ہے ٹھیک ہے سیر اس کے بعد آپ کو password لگانی ہے اور confirm password آپ کو بھی یہاں پہ لگانا ہے آپ پہ gender کون سا ہیں جو بھی آپ کا gender ملے تو آپ mail کو tick کریں گے آپ کا marital status کیا ہے اگر آپ married ہیں تو married پہ tick کریں single ہیں تو single پہ domicile district آپ کا جو بھی ہو وہ اس کو آپ tick کریں گے اور اس کے بعد domicile appearances آپ کا کون سا ہے وہ آپ ان کو click کریں گے اور mobile number آپ کا جو بھی ہو وہ آپ یہاں پہ mobile number register کروائیں گے اور preference test center آپ جو بھی دیں گے وہ آپ اس پہ test center پہ click کریں گے degree آپ کا جو بھی ہے bachelor law جو بھی ہے وہ آپ یہاں پہ tick کریں گے اور degree detail آپ یہاں پہ دیں گے آپ کے کتنے marks ہیں opt-inٹ کتنے ہیں وہ آپ کو دینی ہے اور experience آپ یہاں پہ دینی ہے tapping speed آپ کی کتنی ہے وہ آپ کو یہاں پہ fill کرنا ہے short & tapping آپ کی اگر ہے تو fill کریں نہیں ہے تو آپ leave کر دیں اور اس کے بعد جو ہے کیا آپ government servant ہیں اگر ہیں تو آپ yes کریں گے نہیں ہے تو آپ no کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کیا age reduction کے لئے claim کر رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو yes کریں گے نہیں کریں تو آپ no کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ code inter کے لیے ہیں جو یہاں پہ دیا ہوا ہے وہ آپ کو پورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے اگری کریں گے اور اگری کرنے کے بعد اب اگری انڈ ریجسٹر ناو پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اگری انڈ ریجسٹر پہ ناو پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو وہ ریجسٹیشن فارم اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ جابز پہ آ جائیں گے جیسے آپ جابز پہ آئیں گے تو پھر یہاں پہ اپلائے ناو پہ آپ کلک کریں گے تو آپ جاپ کے لئے جو ہیں الیجیبل اگر ہوں گے تو آپ کا پلائنہ ہو جائے گا اگر نہیں ہوں گے تو آپ کا پلائنہ اوپر کلک نہیں ہوں گا جیسے کہ یہاں پر میرا یہ سینہ ایسی اور پاسورڈ اوپن ہو کے آیا ہے اور یہاں پر مجھ سے مانگ رہا ہے انٹر یہ کوڈ فائیل تری تری ایٹ یہ میرا مجھے پورٹ میں لائے تو یہ میں لگاؤں گا اور میں یہاں سے لاغن ہو جاؤں گا کیونکہ میرا الڈریڈی جو ہے وہ بنا ہوا تھا ٹھیک ہے سینڈ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو بہت اچھی لگا اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کانٹر لی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ